ہلو بھائیوں ایک بار پھر سے آپ سب کا سوگت ہے آپ کے اپنے چنم میں اس ویڈیو کے اندر اپنے پر بات کریں گے جو آج کے دن ساؤتھ اپری کا بولینڈ ٹیٹین کا میچ نمبر فائیو ہوگا جو کھیلا جائے گا یہاں پر او بی آئی ورسز ڈبلو ای ڈبلو کے بیچ میں تو اس مقابلے کی پوری جان کریں آپ کو ویڈیو میں دوں گا بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو جو ہے لاشت تک واش کرنا ہے مقابلہ جو ہے سٹارٹ ہوگا ساڑھے گیارہ بجے اور میں جو ہے سیم وینیو پر کھیلا جائے گا سب سے موسٹ ایمپورٹن چیز کی ہے بھائیوں کہ اگر آپ نے اب تک ٹیلیگرام چنو کو جو نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیگرام چنو کو جرور سے جوین کر لینا ہے ٹیلیگرام چنو کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکسن کے اندر پہلے کمنٹ میں ٹیلیگرام چنو کا لنک آپ کو ٹاپ پر پن کیا ہوا مل جائے گا بات کریں پچھ ریپورٹ کی بلکل سیم پچھ ریپورٹ ہے تین مقابلے ہوئے ہیں ایک جیتائی بیٹنگ فرسٹ کرنے والٹیم نے دو میں چیز ہوا ہے آپ دیکھو پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر ڈبلو ای ڈبلو کی ٹیم کی پلائنگ لے ان کی تو ان کی ٹیم کی طرف سے لاس مجھ میں اوپن کی رہا تھا گرانٹ رویل اپسن اور جیو ہولی تو یہ ان کی ٹیم کا لاس مجھ کے اندر پلائنگ لے ہوں تھا سٹیٹس کی بات کرو تو ان کی ٹیم لاس مقابلہ ہاری تھی گرانٹ رویل اپسن ماتل چھے ہی رن کر پایا تھے لیکن یہ اس سے کہیں گنا اچھے پلائر ہیں آپ دیکھو پچھتر مجھ میں اٹھارہ سو انسٹر رن ہے جیو ہولی یہ بھی دو ہی رن کر پایا تھے اس سے پہلے اوڈیڈی کے اندر آٹھ مچ میں اکسو چورانوے نو وکڑ ہے بولنگ اس نے پہلے مچ میں نہیں کروائی تھی لیکن یہ چیز آپ دھیام میں جرور رکھنا مائیکل کوپلینڈ کو بیس رن کیے ایک اور ڈالا وکڑ لیس یہ بھی بڑیاں اور لاؤنڈر کا کام کر سکتے ہیں ڈومیسٹک لیور پر انتیس ٹی ٹوئنٹی میں دو سو چھپن تین وکڑ ہے چارڈ افیوڈ ساتھی رن کر پائے نمبر چار پر آئے تھے جنیت کسیمی چودہ رن کیے نمبر پانچ پر آئے تھے زادے ایڈمز پانچ رن جیرو وکڑ نمبر چھے کے اوپر آئے تھے تھوڑا نیچے آئے تھے یہ تو یہاں سے دیکھو گرانٹ رولی اپسن اور مائیکل کوپلینڈ یہ دو تو ایمپورٹنٹ ہیں ہی سہیں اس کے علاوہ جیو ہولی کو آپ ٹک سکتے ہو اگر اوپننگ میں آ رہا ہے ادھر وائز آپ اس کو سوڑ بھی سکتے ہو نیچ جو پلینر ہے شیہ بھونگا مہیمہ بہت اچھے سپینر ہے لاس مچ میں ایک رنگ ایک وکڑ تھا اس سے پہلے اکتیس میں میں چوتیس وکڑ ہے مارچہ ڈمپیز ایک اور ملا وکڑ لیس تھے پہلی بولنگ اگر ان کی ٹیم کرے گی نا تو یہ بندہ آپ کی کام آنے والا ہے کیونکہ یہ اچھی بولنگ کرواتا ہے اوڈڈی میں نو مچ میں 21 وکڑ تھے اس کے نام مارکو جنئر کارٹو نو بیٹنگ رہے تھے یہاں سے کے ڈریڈن دو اور انہوں نے بھی ڈالے تھے اور ویزلی انگل بریت کو بھی ایک اور میں ایک کرتا یہاں تھے کو سیا بھونگا مہیمہ مائیکل مارچل ڈمپیز اور ویزلی انگل بریت یہ جو تین بولر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر پہلے بولنگ کر رہے تو آپ کائرنڈ ڈریڈن کو بری سکتے ہو کیونکہ جو بولر ہیں اگر ان کی ٹیم پہلے بولنگ کر رہے تو ویکٹ ملنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں باقی ان کے بنچ کے پلے رہے کر کوئی کھیلتا ہے تو لاسٹ میٹ میں ان کی طرف سے سٹارٹنگ ووڈ ڈالے تھے ایم کوپلینڈ کے ڈریڈن اور ڈبلو اینگل بریت ڈیتھ میں آئے تھے ایم ڈمپیز ایس مہیمہ اور کے ڈریڈن اب بات کر لیتے ہیں دوسری ٹیم کی پلینگ لے ہوں ان کے بیٹنگ وڈر کی تو جو دوسری ٹیم ہے او بی آئی کی ٹیم ان کی ٹیم کی طرف سے لاسٹ میٹ میں اوپن کیا لین بو تھا اور گریت گولمانز پھر آئے یہاں سے ابھیوے مگیزیما کیڈن سولومنز یہاں سے ڈینی کو فلمن کٹلی ڈل مین یہاں سے گلیٹن سٹور مین کے اوپر مین یہاں سے لیٹن ڈینیس برینڈن سویگرز اور رونالڈو یہاں سے ابراہمز تو یہ ان کی ٹیم کا لاسٹ میچ کے اندر پلینگ لے ہوں تھا وید بیٹنگ اوڈر سٹائٹس کی بات کریں لاسٹ مقابلہ ان کی ٹیم یہاں پر جیتی تھی اوپن کیا تھا لین بو تھا اور یہاں سے گریت بولمانز اب دیکھو لین بو تھا ستر نوٹ آؤٹ گیا اور ایک ویڈ اس کے نام تھا ایک وڈ ڈال کے بڑیاں پلیئر ہیں اور سی بیسی کا اچھا چوز رہے گا گریت بولمانز بیسے بولنگ کرواتا ہے لیکن پہلے میچ میں جیرو رن کیا اور بولنگ اس نے نہیں کروائی تھی اور دومیشٹ ٹی ٹی ٹوانٹی کے اندر آٹھ میچ میں بہتر چھے ویڈ ہے اس کے نام آوی مگی زیما پچیس رن کی ایک وڈ ڈالا وکیٹ لیس تھے اس سے پہلے بانوے میچ میں ساتھ سو تین رن اکیس وڈ ہے کیس سولومن چھے نوٹ آؤٹ کیا تھا ڈینی کو فلمن نو بیٹنگ رہتے یہ اوپر بیٹنگ کرتا ہے تو ایمپورٹن رہے گا کٹلی ڈلمن کو ایک وڈ تھا دو اوہ ڈال کے تو یہاں سے دیکھو لین بوت تھا یہاں سے ابھی ہوئے مگی زیما کٹلی ڈلمن یہ جو تین پیر ہے یہ آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ گیرت ہیں لیکن یہ پہلے مجھ میں گولنگ اس نے نہیں کروای تھی اس لئے ابھی کے لئے میں چھوڑ کے چل رہا ہوں نیک جو پلیئر ہیں جی سٹور مین دو وکڈ ملے اچھے بولر ہیں 37 مجھ میں چمالیس وکڈ ہے کے اوپر میں ان کو بھی ایک اور میں ایک وکڈ تھا اور ایل ڈینیس کی نام بھی دو اور میں ایک وکڈ تھا برینڈن سویگرز اس کو بولنگ نہیں ملی تھی اور رونالڈو نے ایک وکڈ ڈالا جس میں یہ وکڈ لیس گیا تھا تو یہاں سے تین بولر ان کے مین بولر ہے یہ چیز آپ دھہ میں رکھنا باقی ان کے بینچ کے پلیر اگر کوئی کھیلتا ہے تو لازمج میں سٹارٹنگ ڈالے جی سٹور مین سی ڈل من اور ایل بہت تھا ڈیت مائش سی ڈل من ایل ڈینیس اور کے اوپر مین اینالیسز جو پارٹس میچ کا ہو چکا ہے کمپلٹ اب چلیں گے ڈیمو ٹیم کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کا ٹیلیگرام چنل سے جوڑنا ضروری ہے ٹیلیگرام چنل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکسن کے اندر پہلے کمنٹ میں ٹیلیگرام چنل کا لنک ٹاپ پر پن کیا ہوا مل جائے گا فیلال کے لیے ڈیمو ٹیم میں میں نے وکٹ کیپنگ سیکسن سے رکھا ہے جی رویل اپسن کو رکھا ہے اے مگی زیما کو رکھا ہے ایم کپ لینڈ کو رکھا ہے کے اوپر مین کو رکھا ہے ان کے علاوے ایسے لین بوتا سی ڈیلیگرام ایل ڈینیس جی سٹرمین ایس مہیمہ ایسے اینگل بریت اور کیل ڈریڈن کو میں نے رکھا ہے کیپٹر میرے لین بوتا وہ اس کیپٹر میرے ایسے جی سٹرمین باقی فائنل ٹیم ملے گی ٹیلیگرام پہ لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو لازتا دیکھنے کے لیے آپ سب کا دھنیواد